آئی پیل 2022 کے آگاد سے پہلے چینلی سپر کنگز کے کھمے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ایم ایس دھونی نے سی ایس کے کے کپتانی چھوڑ دی ہے اور ان کی زگہ ٹیم کی کمان حرفن مولا کھلاڑی رویندر جڑیزہ کو سوپ دی گئی ہے فرنس آئی جی نے گروار کو سوشل میڈیا پر آدھکارک بیان سازہ کرتے ہوئے یہ ہے جانکاری دی ہے چینلی ٹیم کی کپتانی کو لے کر یہ ہے بڑا فیصلہ رونامنٹ کے شروع ہونے سے ٹھیک دو دن پہلے لیا گیا ہے سی ایس کے نے اپنے آدھکارک ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان زاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایم ایس دھونی نے چینلی سپر کنگز کی گھمان سوپنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹیم کا نظریت و کرنے کے لیے رویندر جڑیزہ کو سنا ہے جڑیزہ جو سال 2012 سے ٹیم کا حصہ رہے ہیں اب وہ سی ایس کے کے کپتانی کریں گے دھونی اس سیزن اور اس کے بعد بھی چینلی سپر کنگز کا پرتیدت کرتے رہیں گے 33 سال کے رویندر جڑیزہ چینلی سپر کنگز کے تیسرے کپتان ہوں گے سال 2008 سے ہی مہندر سنگھ دھونی ٹیم کی کمان سنبھال رہے تھے جبکہ بیچ میں سریش رانہ نے چھ مقابلوں میں کپتانی کی تھی بتا دیں کہ سی ایس کے نے آئی پیل 2022 کی نیلامی سے پہلے دھونی اور جڑیزہ صحیح چار کھلاڑیوں کو ریٹین کیا تھا